محبوب دروازے سے گزرا میرے بلال کو انگاروں پر لٹایا ہوا تھا پتھر سینے پر رکھے ہوئے تھے اور میں نے بلال کی دبان سے سنا احد 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 قل ہو اللہ ہو احد اللہ اسمد لم یلد و لم یول پورے اللہ کا تعارف میں نے احد میں نے کہا بلال صبر کرو برداش کرو راحت تیری منتظر میں چاہتا ہوں میں محمد قابے میں قدم رکھوں گا لیکن میرے دائیں طرف بلال باخر ہو پہلے اب وہ وقربان میں آئے گا کسی کے قدموں کی آہر جنت میں نہیں آئی آمنہ کے لال پہنچے بلال کی آواز پہلے آئے یہ اسلام ہے یہ اتباع اسلام کی شریعت کی برکتیں ہیں فرمایا بلال اندر آجاؤ پہلے یہ بتوں کو توڑنا ہے باہر نکالنا ہے جابت تک قابے سے بت نہیں نکلیں گے نماز نہیں پڑھیں گے پہلے نکالو بتوں کو توڑا گیا نکالا گیا بلال اب آزان دو کملی والا کدر آزان دو فرمایا چھت پہ چڑ جاؤ محبوب کافہ اونچا ہے میرا قد چھوٹا ہے آپ کسی اور کو فرمایا نہیں تُو نے آزان دینی ہے تو میں کیسے چڑھو سیڑی نہیں ہے فرمایا میرے عمر کو بلاؤ لو کانا بعدی نبی لکانا عمر اگر میرے بعد نبوت کا تسلطل قائم رہتا تو پھر عمر بھی ان میں ایک نبی ہوتا فرمایا میرے عمر کو بلاؤ کیوں؟ فرمایا ان کا قد اتنی بڑا ہے دو بندوں کے برابر ہے عمر رضی فرمایا میرے چچا عباس کو بلاؤ ان کا قد بھی بڑا ہے ایک پاؤں بلال عمر کے کندے پہ رکھ دے اور دوسرا قدم پاؤں جو ہے میرے چچا کے کندے پہ رکھ دے اشراف بنو حاشم سردار میرے نبی کا چچا غلام رنگ کا کالا ہونٹ موٹے آنکھیں سرخ زبان بھی اور ہے کندے پہ چڑ گئے بلال کعبی کی چھت پہ ٹھہرے ہیں اے کمری والا آزان دوں کدھر مو کر کے آزان دوں مدینہ سے تو میں نے آزانیں دی کابے کدھر مو کرتا تھا آپ نے مجھے چھت پہ جڑا دیا میں کدھر مو کر کے آزان دوں پر میں بلال جتر میں محمد ٹھہرہ ہوں ادھر مو کر کے آزان دے دوں جب بیت المقدس فتح ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ اور بیت المقدس میں فاتح بن کے داخل ہوئے بائیس لاک وربع مل کا حاکم سترہ ٹاکیاں کرتے کو لگی ہوئی ایک بغل میں جوتا ایک بغل میں اُٹنی کی مہار بیت المقدس کی چابیاں لے کے داخل ہوئے فرمایا پہلے میرے محبوب کے غلام بلال کو بلاؤ کابہ فتح ہوا تھا پہلے بلال نے آزان دی تھی بیت المقدس میں پہلی آزان بھی بلال دے بیت المقدس میں پہلے بیت المقدس میں پہلے بیت المقدس میں پہلے